جہاں دا موڈی سٹیملس کیا ہوگا بجٹ میں بجٹ سب کے ذہن پر ہے اور سب کی امیدیں کافی ساری لگی ہوئی ہیں بجٹ کو لے کر اس کی جلکی ہمیں حالی میں دیکھی تب ویٹ منترالہ کے اس پول میں پوچھا گیا کہ بجٹ کا فوکس کہاں ہونا چاہیے تو پول میں زاتر لوگوں نے قریب قریب پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے کہا کسانوں پر ہی اس بجٹ کا فوکس ہونا چاہیے لیکن کمائیٹی بازار دیکھئے کسانوں سے الگ نہیں ہے تو پھر کسانوں پر فوکس کرنے کے لیے سرکار کو کس طرح کے قدم اٹھانے چاہیے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کمائیٹی بازار کے جانے مانے وشیش شگیہ بھی کہیے اور بڑا ایکسچینج نسی ڈی ایکس کے ایم ڈی اور سی ایو سمیر شاہ جڑ چکے ہیں سمیر سواگت ہے آپ کا سی ان بی سی آواز پر پہلا سوال تو یہی بتائیے کیا کچھ کرنا چاہیے سرکار کو وطمنطری سے کیا امیدیں آپ کی بجٹ سے دھنیواد بہت ساری امیدیں ہیں اور وطمنطری نے خود کہا ہے اور کافی سارے جیسے آپ نے بولا پول میں اور فیڈبیک میں یہ بھی آ رہا ہے سامنے کی اس بجٹ کا فوکس کافی حد تک ایگری مارکٹس اور کسانوں پر ہوگا ہوگا اور ضرور کوئی نہ کوئی پولیسی ڈیریکشن ایک ایک سالٹ پولیسی ڈیریکشن نئی سکیمز یا تو ایگزسٹنگ سکیمز میں زیادہ الوکیشنز یہ ضرور دیکھنے ملے گا ایسی ایک امید ہے تو ایک کسان سینٹرک بجٹ ہوگا ایسا ایک سٹرانگ ایکسپیکٹیشن ہے اس بجٹ سے مجھے یاد ہے سرکار نے کئی بار کہا ہے کہ جو کسانوں کی آئے ہیں اس کو دوگنوی کرنے کی ضرورت ہے حالی میں ایک ریپورٹ بھی آئی تھی نیتی آئیوکی انہوں نے بھی جب سرکار کوئی پریزنٹیشن دیا تھا تب بھی اسی طرح کی بات کہی گئی تھی تو یہ بتائیے کیا ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے جس سے دراصل حقیقت ہوتی ہوئی دیکھے جو سرکار سوچ رہی ہے مین تو ہمارا یہ ریکمینڈیشن ہوگا سرکار کو اور پولیسی میکرز کو کہ کسان ایک بہت قابل بزنسمن ہے اور اس کو اپنا بزنس چلانے کے لیے سب ٹولز اور طریقے اس کے سامنے ہونے چھئے اور ایک جو ٹول اور طریقہ جو مسنگ ہے کسان کے لیے وہ ہے مارکٹ لنکیج باقی پری پروڈکشن میں ہارویسٹ کے پہلے کافی سارا سدھار ہوا ہے کسان کے ہاتھ مضبوط بنانے کے لیے لیکن ایک جو پہلو ہے جس میں زیادہ کچھ کام نہیں ہوا ہے وہ ہے کسان کا مارکٹ لنکیج تو ہمارا یہ ریکمینڈیشن ہوگا کہ اور زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ کسان کو کس طرح سے مارکٹ کو جوڑا جائے اور ہم نے جو ایکسپیرمنٹ کیے پائلٹ کیے ایک چھوٹے سکیل پہ کسانوں کو مارکٹ میں جوڑنے کے لیے وہ کافی حد تک سکسیسفل رہے ہیں ہم نے ایک سال پہلے ایک فورڈ سیگمنٹ لانچ کیا تھا اس میں کسانوں کا اور فارمر پروڈیوسر اورگنیزیشنز کا کافی اچھے سے پارٹیسپیشن رہا ہے ابھی مور ریسنٹلی ہم نے فیوچرز کے مارکٹ میں کسانوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کیے اور آج کی تاریخ میں اس فسکل یئر میں اس فینانچل یئر میں پچیس ہزار کسان اینسیڈی ایکس کیوچرز پہ اپنا مال ہیج کر کے فائدہ ان کو ملا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ کا ان کو فائدہ ملا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کسانوں کو مارکٹ لنکیج سے فائدہ ضرور ہوتا ہے پچھلے بجٹ میں آنڈرابل فینانس منسٹر نے آپشنز لانچ کرنے کی آنانسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد میں کافی سہبی نے ڈسکاشنز کی اور یہ اپیکشہ ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپشنز کی لانچ ضرور ہوگی تو ایک کسان سینٹرک آپشنز کی ڈیزائن کا ہم نے ریکمینڈیشن دیا ہے وہ اگر سرکار اڈاپٹ کرے یا اس کا کوئی ورزن سرکار اڈاپٹ کرے اور کسان کا مارکٹ لنکیج سٹرانگر کرے تو یہ کافی حد تک کسان کی انکم دگنی کرنے میں ہیلپ کرے گا تو سمیر جی آپ نے ٹھیک کاف کچھ جنوں پہلے جب پدھان منطری جی ممبئی میں بھی تھے تب بھی انہوں نے اس بات پر جور کیا تھا کہ ابھی بھی کئی کسان جو ہیں وہ اس کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو کیا ایڈوکیشن کی کمی ہے کسی طرح کے مہیم چلانے کی ضرورت ہے جس سے ان کسانوں کو پتا چلے کہ یہ بازار ہے جہاں پر آپ اپنی کموٹیز کو ہیج کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بلکل بہت ساری ڈیریکشنز میں کام کرنا ضروری ہے اس میں ہمارے پائلٹ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ کسان سمجھ پاتا ہے جب اس کو اچھے سے سمپل لائنگویج میں اگر سمجھایا جائے تو کسان بلکل سمجھتا ہے اور صرف سمجھنے کے پاس نہیں رکھتا ہے پارٹنسپیٹ بھی کرتا ہے کیونکہ کسان ایکسپریمنٹ کرنے میں اور انویشن کے لیے اگڑم ریڈی ہے انڈین کسان تو اس کی مہم اگدم لارج سکیل پہ ہونا ضروری ہے ایڈیوکیشن مارس میڈیا کے کانٹیکٹ کے تھروں اور ایک ایز آف بزنس میں بھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے ایز آف بزنس مطلب کسان ایک چھوٹا کسان ڈائریکلی مارکٹ میں ہو سکتا ہے اپنے بلگوتے پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے لیکن ایک اگریگیٹڈ بیسیس پہ بینکس کے تھروں یا ان کی فارمر پروڈیوسر اورگنیزیشنز ہے ان کے تھروں کس طرح پارٹیسپیٹ کرے ان کا پارٹیسپیشن ان کے پارٹیسپیشن کے لیے regulator کیسے ease of doing business regulator اور exchanges کیسے ease of doing business پہ دھیان دے اور ان کا پارٹیسپیشن easy کرے ایڈیوکیشن ease of doing business اور اپروپیٹ پروڈکٹ پروڈکٹ دیزائن پروڈکٹ دیزائن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیوچر جبکی کسان کا ایک limited participation دیکھنے میں مل رہا ہے اور اسے ہم بہت enthusiastic ہو گئے ہیں لیکن ہم کو یہ بھی پڑھائے کہ فیوچر کی کچھ کچھ limitations ہیں اور ان limitations کو دور کرنا بہت ضروری ہے تو options ایک instrument سب سے اچھا instrument اور ایک دم relevant instrument ہوگا جو ایک perfect insurance دے گا کسان کو تو یہ تین چیز ہے اس میں بہت سارا کام ضروری ہے Honorable Prime Minister نے جو ایک دشا دکھائی ہے اس کو implement کرنا بہت ضروری ہے اس market کی credibility کو بڑھانے کے لیے اور اس market کو farmers تک پہنچانے کے لیے تو پھر اسے ایک summarize کرنے کے لیے میں بتاؤں گا mass scale پہ education ایک ease of doing business پہ focus اور right product design یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے کسانوں کو connect کرنے کے لیے بالکل تو ان تین fronts پر سرکار کو کام کرنا چاہیے ایک اور cost ہے transaction cost commodity transaction cost CTT کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ہم لوگ کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو اس میں کچھ ریاض دینی چاہیے کیا آپ کی بھی مانگیں اس بار بجٹ میں کیونکہ یہ مانگ ہر بجٹ کے پہلے لوگ کہتے ہیں لیکن اب تک کچھ ہوا نہیں ہے بالکل یہ میں بھی اس کو support کرتا ہوں CTT یہ market ابھی سلال ایک کافی nascent stage ہے development میں 2003 میں market launch ہوا تھا 13-14 سال ہوئے اس market کو اور اس market ابھی بھی کافی development کی نیڈ ہے کافی support کی نیڈ ہے کا نیڈ ہے تو CTT اس کو یا تو completely eliminate کرو ایک certain period of time کے لئے یا تو اس کو کم کرو تاکہ کسان اور hedgers کو جو participation کرنے کے لئے جو cost of trading نیچے لانا ہے وہ لے کے آئے اور hedgers اور farmers کی participation کو encourage کیا جائے تو یہ ایک strong recommendation ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک source of income ہے سرکار کے لئے اور اس کا صرف یہی recommend کر سکتا ہے government کو کی ایک period of time کے لئے اس کو اس کو یا تو کم کرے یا تو wave کرے completely اور جب market more stable ہو جائے ایک mature market ہو جائے تب ان سب taxes کو واپس سے reconsider کرے تو یہ ہماری recommendation رہے گی ctt کے لئے بلکل تو پہلے بجار اس لائق ہو جائے کہ participants بڑھیں اس کے بعد اس سے مانگ رکھنی چاہیے سرکار کو ctt کے طور پر تو یہ ہر سال مانگ رہتی ہے ہر budget میں مانگ رہتی ہے اس بار بھی مانگے آپ لوگوں کی لیکن ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں ایک مانگ اور رہتی ہے کہ بھی ایک مانگ بہت پرانی مانگ لیکن پوری ہوئی نہیں اب تک میرے خیل سرکار اور regulators کافی حد تک تیار ہے اس کے لئے اور میں banks اور FIIs کو ایک زیادہ بڑی category میں ڈالنا چاہوں گا institutional participation کا بڑھ بڑھ اور ان کو لانا مارکت میں بہت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ commodity markets کی ایک سب سے بڑی weakness ہے lack of liquidity اور یہ regulator بھی جانتا ہے اور یہ سرکار بھی جانتا ہے اور lack of liquidity کے قارن جو کچھ issues آتے ہیں مارکت میں کبھی کچھ violations آتے ہیں compliance کی issues آتے ہیں وہ lack of liquidity کے کارن بھی آتے ہیں liquidity ایک سب سے زیادہ policeman ہوتا ہے اور liquidity کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے institutional participation کو بڑھانا تو domestic banks financial institutions alternate investment funds پھر جا کے کچھ time کے بعد FII ایک phased wide manner میں institutional participation کو بڑھانا بہت ضروری ہے institutional participation ایک risk transfer agent کے طور پہ آئیں گے جو ہیجرز اور فارمرز کو ایک counterparty دینا شروع کریں گے اور market میں depth اور ایک solidity جو market میں آئے گی research based participation کی اس سے market کو بہت سالوں کے لئے فائدہ ہوگا بلکل صحیح بات ہے سر شکریہ آپ کا سمیں نکالنے کے لئے اور آج اس چرچہ میں شامل ہو کر اپنے رائے اور اپنی مانگے سرکار سے آپ کی بجٹ کے لئے وہ ہم سے شیئر کرنے کے لئے اسی کے